کالو جی کیا دیکھا ہے تم نے رانو جڑیا کی گندم کی فصل ایسے لگ رہی ہے جیسے پورے کھیت میں سونے کی بالیاں بکھری پڑی ہو اور ایک ہمارا کھیت ہے ڈھوننے سے بھی ایک سٹا گندم کا دکھائی نہیں دیتا گوری تم بھی ہر سمیں ایسے ہی رانو جڑیا کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہو بھلا تمہیں کیا لینا دینا اس کی فصل سے لینا دینا کیوں نہیں میں نہیں چاہتی کہ اس بار بھی اس کی فصل مجھ سے زیادہ ہو اور وہ پورے جنگل میں ناشتی پھرے تو پھر کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے وہ تو میں نے سوچ رکھا ہے جو کرنا ہے تم چلو میرے ساتھ پاس والے پہاڑوں پر جو الو رہتے ہیں وہ میرے جانے والے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آج رات آ کر اس چھوٹی جڑیا کی ساری کی ساری فصل خراب کر جائیں گوری کیا وہ الو مان جائیں گے تمہاری بات مانیں گے کیوں نہیں میں نے بھی کئی بار انہیں چوری کا مال کھلایا ہے اور وہ تو ہے بھی مجھ جیسے شیطان پھر تو شیطان شیطان کی بات جرور مانے گا ایک لگاؤں گی چونچ اگر پھر مجھے شیطان کہا تو چلو اب شام سے پہلے پہلے گھر لوٹ کر بھی آنا ہے اور پھر رات کو چھوٹیا کی فصل برباد ہوتے دے کر انجوائے کریں گے اور پھر گوری اور کالوکوا پہاڑوں کی طرف الووں کے پاس چلے جاتے ہیں گوری جی آج کیسے آنا ہوا بہت دنوں بعد جکر لگا ہے الو جی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں چوری کا مال کھلایا ہے اب مجھے بھی ایک کام پڑ گیا ہے آپ سے بولو بولو گوری میں تمہارا کام جرور کروں گا کام یہ ہے کہ ایک شڑیا ہے ہمارے جنگل میں اس کی گنتم کی فصل میری فصل سے زیادہ اچھی ہے اور تم تو جانتے ہو اچھی صرف گوری ہے پورے جنگل میں اور وہ چڑیا تو مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی آپ ایسا کریں آج رات اپنے گنٹوں کے ساتھ آئیں اور اس کی فصل برباد کر جائیں یہ کام میرے لیے کچھ بڑا تو نہیں ہے لیکن اگر کسی دوسرے پکشی نے دیکھ لیا تو پھر آدھی رات کو تو پیڑوں کے پتے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں کون دیکھے گا ہاں لیکن میں تو دیکھوں گی کیونکہ مجھے بہت مجھائے گا اس جڑیا کو برباد ہوتے دیکھ کر تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا دیکھا کالو جی میرے سمبند اونجے پکشیوں سے ہیں میرے الو بھائی نے میری بات کیسے مان لی پرانتو دھیان سے کرنا سب ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور پھر گھوری اور کالو اپنے جنگل واپس لوڑتے ہیں آسمان پر ستارے کتنے سندر لگ رہے ہیں رانو یہ ستارے بھی ایسے چمک رہے ہیں جیسے ہماری گندم کی فصل ممہ ممہ کیا آپ ستارے گن سکتی ہیں ہاں گن سکتی ہوں گن کر دکھاؤ دکھاؤ نا ممہ میں نے تو کئی پار کوشش کی ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں آسمان پر سارے ستارے ایک طرف اور جمین پر میرا ککو سب کے برابر ہے اور تم ایک ہی ہو لوگ گن لیے میرا ستارہ تو ایک ہی ہے وہ ہے میرا بیٹا ککو گندم کی فصل تو پکڑ تیار ہی تھی اس لیے چڑیوں کا وہ پریوار اپنی فصل کی نگرانی کے لیے اپنے خیت میں ہی اونچی جگہ لیٹے ہوئے تھے وہ سب بہت خوش تھے اور پھر رات گہری ہو جاتی ہے رانو اور ککو آپ دونوں سو جائیں اور میں جاگ رہا ہوں جب مجھے نیند آئے گی تو میں تم دونوں کو جگہ دوں گا پر انتو پاپا مجھے تو نیند نہیں آ رہی آپ سو جائیں اور میں جاگتا ہوں اور پھر ککو کا پاپا اور اس کی ممہ سو جاتے ہیں اور ککو اپنی فصل کی نگرانی کرتا ہے گوری اب تو رات کے بارہ بجنے ہی والے ہیں لیکن وہ ان لو آئے نہیں ابھی تک وہ اپنے وچن کے پکے ہیں تم دیکھنا وہ آنے ہی والے ہوں گے وہ سامنے کی جو فصل ہے وہ ہے اس چڑیا کی فصل کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری دوست گوری کووی کی فصل ہی برباد کر دو اور ہاں اگر کوئی پکشی دیکھ لے تو بھاگ جانا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں پہچان لے وہ ان لو چڑیا کی فصل سے تھوڑا دور بیٹھ کر ایسے سلا کرتے ہیں اب چلو سب اور برباد کر دو چڑیا کی فصل اور پھر وہ ان لو چڑیا کی فصل کی طرف بڑھتے ہیں لیکن وہ ان لو یہ نہیں جانتے تھے کہ آج تو چڑیا اپنے پورے پریبار کے ساتھ کھیت میں ہی سوئی ہوئی تھی یہ کون ہو سکتا ہے اس سمیں ہمارے کھیت کی طرف یہ کون پڑھ رہا ہے مجھے پاپا کو جگانا ہوگا اور پھر کوکو اپنے پاپا کو آواز دیتا ہے پاپا پاپا ممہ کوئی ہماری فصل کی طرف بڑھ رہا ہے کوکو کے ممہ پاپا بھی جاگ جاتے ہیں ہائے بگوان یہ تو کوئی چور لگ رہا ہے تم حوصلہ کرو تھوڑا قریب آنے دو پھر میں آواز لگاتا ہوں اور پھر جیسے ہی وہ ان لو ان کی فصل میں داخل ہوتے ہیں تو کوکو کا پاپا پاس میں رکھے ہوئے پتھر ان کو مارتا ہے اور کوکو کی ممہ اور کوکو شور مچاتے ہیں چور 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 یہ کیا گوری نے تو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ وہ چڑیا خیت کی رخوالی بھی کرتی ہے اب بھاگو یہاں سے نہیں تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہی مار دیں گے اور پھر وہ سب الو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگو یہاں سے چور کہیں کہ بھاگو بھاگو نہیں تو میں پندوق بھی چلا سکتا ہوں یہ سن کر تو ان الووں کی دھوڑیں اور بھی تیج ہو جاتی ہیں آکاش یہ کون ہو سکتے ہیں کوئی چور ہوں گے ہماری فصل چورانے آئے تھے مجھے تھوڑا پانی دو اور پھر ایسے وہ باقی کی رات جا کر ہی گجارتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے کالو اٹھو مجھے تو نید آگئی تھی میں دیکھیں نہ سکے چڑیا کی بربادی چلو اب جا کر دیکھتے ہیں وہ چڑیا کیسے رو رہی ہوگی اور پھر گوری اور کالو چڑیا کی فصل کی طرف جاتے ہیں ارے گوری یہ کیا چڑیا کی فصل تو ایسے ہی کھڑی ہے اسے تو جرہ نقصان بھی نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اُللو تو وچن کے پکے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں چڑیا آ جاتی ہے گوری بہن میں آپ کو ہی ڈونڈ رہی تھی اچھا ہی ہوا جو آم مجھے مل گئی چڑیا کیا بات ہے کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے گوری بہن آج رات کچھ چور آئے تھے ہماری فصل میں وہ تو ککو جھاگ رہا تھا اس نے ہمیں بھی چگا دیا نہیں تو نہ جانے کیا ہو جاتا پورے سال کی محنت ہے ہماری تو پھر میرے دوست آئے تو تھے کیا کہا بہن جی کچھ نہیں آپ بھی آسے اپنے کھیت کا دھیان رکھنا ککو کے پاپا بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں چور پکی ہوئی فصل چورا لیتے ہیں اور پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کالو میرے دوست وعدے کے تو پکے نکلے لیکن دیکھ لو اس چھوٹے سے ککو کے بچے نے کیسے ہمارا پلین مٹی میں ملا دیا اور بھکا دیا ہمارے دوستوں کو کالو میرے سندر پتی اب تو تم ہی کچھ کر سکتے ہو میں تو ہوئی ناکام اگر مجھ سے پیار ہے تو پھر کوئی اوپائے نکالو گوری جی اگر ایسے پیار سے بات کر رہی ہو تو پھر تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اور میں نے سوچ بھی لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ ہوئی نا بات کتنی سندر چونچ ہے میرے کالو کی اور آنکھیں تو کچھ جیادہ ہی اب بتاؤ کیا سوچا ہے میرے کالو نے اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لیے گوری میں آج رات چھپ کے سے آنگا اور جڑیا کی فصل کو آگ لگا دوں گا آگ پھر تو سب مل جائے گا اور پھر رانو روتی فیرے گی اور مجھ سے مانگنے آئے گی چند آنے اب جلدی سے رات ہو جائے مجھ سے تو اور انتجا نہیں ہو با رہا ممہ ممہ اب ہماری فصل کی کٹائی کب شروع ہوگی آپ کے پاپا کھیت میں ہی ہے آج وہ اچھے سے دیکھیں گے کہ ہماری گندم دیار ہوگی ہے یا نہیں اور بس ایک یا دو دن میں کٹائی شروع ہو جائے گی ککو بیٹا اب آپ سو جاؤ رات کو پھر پہرہ دینا ہوگا ہمیں اپنی فصل کا اور پھر وہ ماں بیٹا سو جاتے ہیں اور پھر رات پھر سے ہو جاتی ہے جڑیا اپنے پریوار کے ساتھ پھر سے اپنی فصل کی رخوالی کے لئے پہن جاتی ہے ککو کے پاپا آپ سو جائیں ہم نے تو دن میں بھی سو لیا تھا اور ہم ماں بیٹا اپنی فصل کی رخوالی کرتے ہیں اور پھر ککو کا پاپا سو جاتا ہے کالو جی ہم آگ فصل میں جا کر ہی سلگائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا جڑیا کا بچہ آج پھر جاگ رہا ہو اور پھر سے شور مجا دے اور پھر وہ دونوں پتی پتنی اپنی ارشاد ویش کی آگ میں جلتے ہوئے چھوٹی چڑیا کی فصل کو آگ لگانے جل دیتے ہیں وہ چھپتے چھپاتے چڑیا کی فصل میں پہن جاتے ہیں کالو اب جرہ دھیان سے آگ جلانا لیکن چڑیا کی فصل کی رخوالی تو چڑیا کے علاوہ کوئی اور بھی کر رہا تھا وہ تھا چڑیا کا بگوان اور پھر اچانک سے آسمان پر ایک کالے رنگ کا بادل آتا ہے ابھی کوئی نے آگ جلائی ہی تھی کہ وہ بادل ان کے اوپر آ کر برسات شروع کر دیتا ہے اور آگ بھج جاتی ہے آج تو ککو اور چڑیا بھی سو گئے تھے اب یہ کیسا چمتکار ہے یہ بارش ادھر ادھر تو ہو نہیں رہی بس ہمارے اوپر ہی ہونا تھا اس بارش کو وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بادل جوٹ سکتا ہے اور ایک بجلی سیدھی پاس میں گوری کی فصل پر گٹتی ہے اور اسے آگ لگ جاتی ہے گرج کی آواز سے چڑیوں کا پریوار بھی جاگ جاتا ہے آسمان تو صاف ہے فیڑ جے بادل کی گرج کیسے ارے وہ سامنے تو گوری کی فصل کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن گوری اپنی جلتی ہوئی فصل کو دیکھ کر ایسے چپ تھی جیسے اب کبھی وہ بات ہی نہیں کرے گی اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے جو کسی کا برا سوچتا ہے انت میں اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے پیارے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں گوری کووی پورے جنگل میں سب سے زیادہ کسے جلتی ہیں وہ ٹین کو دوتا سب پکشوں سے الگ دکھائی دیتا تھا اس کے رنگ برنگے پنک اس کی سندرتہ میں اور بھی اضافہ کیا ہوئے تھے وہ دوتا کبھی کسی پکشی سے اچھے سے بات نہ کرتا ہمیشہ اپنے گرور میں رہتا میں کتنا سندر ہوں شاید ہی کوئی پکشی اس رنگل میں میرا جیسا ہو پاس میں بیٹھا اس کا پاپا اس کی یہ بات سن رہا تھا بیٹا یہ گرور اچھا نہیں ہوتا یہ سندرتہ لمبے سمیں کے لیے نہیں ہوتی اپنی جندگی ایسے گجاروں کے دوسرے پکشی تم پر فخر کریں کبھی یہ سندرتہ اور دوسروں سے الگ رہنا ہمیں نقصان بھی دیتا ہے لیکن ٹینکو کبھی بھی اپنے پاپا کی بات پر کان نہ دھرتا ہمیشہ سنی انسنی کر دیتا اوہ چڑیا کے بچے یہ دانہ میرا ہے نہیں نہیں دوتے بھئی میں نے یہ دانہ خود سے دونڈا ہے اور مجھے بہت جوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے اگر زیادہ دانے ہوتی تو میں تمہیں ان میں سے دے دیتی لیکن میرے پاس صرف ایک ہی دانہ ہے اور وہ میں تمہیں نہیں دوں گی تو پھر لینہ ہے کیا نہیں میں لڑنا نہیں چاہتی تم سے میں تم سے زیادہ سندر ہوں میرے پنکھ دیکھ لو کیا ہے تمہارے پنکھ میرے جیسے میں جتنا سندر ہوں یہ جنگل کی ہر چیز پر میرا حق ہے چڑیا پاس پٹھے کبھی کو بلا لیتی ہے کبھی انکل ہمارا نیائیں کریں کیا ہوا چڑیا انکل یہ دوتا میرا دانہ چھین رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ سندر ہوں اس لیے ہر چیز پر میرا حق ہے اور کبھا توتے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے توتے مییا تم سندر جرور ہو لیکن کسی کو تمہاری سندرتا سے کیا غرض تم ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ کسی دن تمہیں نقصان بن جائے گی تمہاری یہ عادت سب جلتے ہیں میری سندرتا سے ایسے کہتے ہوئے توتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اگلے ہی دن توتا یہی کام اللو کے بچے سے کرتا ہے اور اس کا دانہ چھین کر اسی لیے کھا جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سندر ہے اور اللو کا بچہ روتا ہوا گھر چلا جاتا ہے ممہ توتے نے میرا تانہ چھین کر کھا لیا ہے اور مجھے مارا بھی ہے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ سندر ہے اور مجھے بس صورت کہہ رہا تھا اے جی سنتے ہو اب یہ توتے کا بچہ ہمارے بچے کو بھی ماننے لگا ہے باتیں تو تم بڑی کرتے ہو میں سب سے زیادہ اکل ماند ہوں وہاں اٹھ بڑا چگل خور ہوں لیکن اس توتے کے بچے کا تو کوئی اپائے تم سے ہوتا نہیں اور پاپا اللو اس بات کو اپنی بہت بیجتی سمجھتا ہے اور سوچوں میں ڈوب جاتا ہے کہ کیسے اس توتے کے بچے کو سبق سکھایا جائے ہمارا پریوار اللووں سے بہت کمزور ہے تمہیں کس نے کہا تھا اللو کے بچے کو ماننے کا اگلے دن قوابی تمہاری شکائد لگا رہا تھا آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو پاپا سب چھوٹ بولتے ہیں سب جلتے ہیں میری سندرتا سے سندرتا سندرتا ہر سمیں سندرتا کوئی اور بات تمہیں تو آتی ہی نہیں ادھر اللو بھی بہت گسے میں تھا اور اپنے بچے کی مار کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اللو اپنا جار بشانا شروع کرتا ہے یہ مرچی اور امرود میرے کس کام کے میں تو کھا کر اسے جایا ہی کروں گا کاش اسے کوئی سندر پکشی کھا لیتا میں تو ہوں ہی بسورت لیکن کیا کروں کوئی پاس میں ہے جو نہیں اتنا سندر پکشی توتہ جو پیڑ پر بیٹھا یہ سب سن رہا تھا جلدی سے اللو کے پاس آتا ہے اللو انکر میں آپ کو کیسا دیکھ رہا ہوں لیسے آپ کے بیٹے نے بھی آپ کو بتایا تو ہوگا کہ میں کتنا سندر ہوں سچ میں تم تو بہت سندر ہو میں تو باقی پکشوں کی باتیں سن کر یہی سوچتا تھا کہ وہ سچ ہیں تم اتنے بھی سندر نہیں ہوں گے لیکن آج جو دیکھ لیا تمہیں تو وشواس آ گیا تم سچ ہو سب تم سے جلتے ہیں لو یہ کھاؤ امرود اور مرچی میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تمہیں خود کو سندر کہنے سے اور کون کھاتا ہے سندر چیزیں تمہیں دیئے بغیر اور ایسا کہتے ہوئے توتہ جھاٹ سے امرود اور مرچی چٹ کر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے توتے کا بیٹا سیدھا اپنے گھر کی طرف ہی جاتا ہے اور اپنے پاپا کو ساری بات بتاتا ہے دیکھا پاپا اب تو آپ بھی جان گے نا کہ پکشی اب میری پہچان کرنے لگے ہیں میں جان بھی گیا اور مان بھی گیا لیکن تم اُلووں کو جانتے نہیں ہو تم ابھی بچے ہو وہ بہت شیطان ہوتے ہیں اب تم نے مرچی اور امرود کھا لیے اپنے پاپا کی بھی ذرا فکر نہیں کی اب میں بھی ذرا جنگل کی طرف جا رہا ہوں موسم ٹھیک نہیں ہے تم ادھر گھر میں ہی رہنا ٹھیک ہے پاپا میں گھر میں ہی رہوں گا بس تھوڑے ہی دن آپ کو چنگل جانا پڑے گا کھانے کے لیے پھر تو سارے پکشی تمہارے بیٹے کی سندرتہ کو دیکھتے ہوئے خود ہی آیا کریں گے اور بھوجن بھی لائیا کریں گے اور پاپا توتہ تھوڑا مسکراتے ہوئے چلا جاتا ہے یہ پانک کہاں سے آیا ہے یہ تو بلکل میری پانک کی طرف سندر لگ رہا ہے اور توتہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی سو کر اُڑتا ہے اس کے گھوستے میں پانک ہی پانک پڑے ہوتے ہیں توتہ یہ دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے یہ کیا مجھے تو یہ پانک میرے ہی لگ رہے ہیں یہ کیسے ہوتر گے سارے کے سارے اور وہ اپنا شریر دیکھنے کے لیے ندی کی طرف جاتا ہے اس کے شریر پر صرف کچھ ہی پانک بچے تھے وہ بہت مشکل سے پریشانی کی حالت میں ندی پر جاتا ہے اور جیسے ہی اپنا اکس ندی میں دیکھتا ہے توتہ خود کو پہچان نہیں پاتا اور چیکھنے لگتا ہے وہ خود کو پہچانتا بھی کیسے اللو نے جو امرود اور مرچی اسے کھلائی تھی اس میں ایسی دوا ملائی ہوئی تھی جس سے توتے کے سارے کے سارے پنک اتر جاتے ہیں اور وہ گنجہ ہو جاتا ہے توتہ شام تک وہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے چیڑیا اور کوابی پانی لینے ندی کی طرف آتے ہیں وہ جیسے ہی توتے کو پیڑ کے پیچھے چھپا دیکھتے ہیں اس کا گنجہ شریر دیکھ کر اور ان کی تو ہسی ہی نہیں رکھتی ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے سامنے آ جاؤ اب ہوئی نہ بات اب لگ رہے ہونا سارے پکشوں سے زیادہ سندر راجہ لگ رہے ہو بلکل راجہ اور ایسے چڑیا اور کوابی پانی لینے توتے کا خوب مزاگ بناتے ہیں توتہ کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ کیا ہوا تمہارے پنک کہاں گے اور اس کا بیٹا اپنے پاپا کو ساری بات سناتا ہے کہ کیسے وہ سو کر اٹھا تو اس کے پانک اتر گئے مجھے سب سمجھا گئی میں نے کہا تھا نا ان علووں سے پنگا لینا تمہیں مہنگا پڑے گا وہ ہوا نا اب دیکھ لو اپنی سندرتا اور توتہ بہت مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے پاپا اب میں ہمیشہ ہی کیسا رہوں گا کیا مجھے کیا خبر ہے اپنے کیے کی سزا بگتو صبح ہو جانا میرے ساتھ ان علووں کے پاس شاید وہ کوئی حل بتا دے اور تمہاری حال دیکھ کر تم پر دیا کر ہی دیں وہ اور اگلے دن توتہ ٹینکو کو لے کر علووں کی طرف جاتا ہے ٹینکو دوسرے پکشیوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ کوئے اور چڑیا نے سب پکشیوں کو بتا دیا ہوا ہے جو اسے دیکھنے کو بیتاب تھے جیسے ہی توتہ گھر سے تھوڑی دور جاتا ہے سب پکشی ایک پیر پر بیٹھے اس کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو توتہ اور بھی سندر ہو گیا اب تو سارے جنگل کے پھل بھی اسی کے ہوئے وہ ہستے ہوئے کہتا ہے دوروں کے بیوٹی پالٹ سے میک اپ کروا کیایا ہے ایسے ہی نہیں سندر بنایا اتنا زیادہ اور سا پکشی خوب ہنستے ہیں ایسے جیسے توتہ وہاں سے نکلتا ہے یہ وہی توتہ ہے جس نے میرا دانا چھینہ تھا اور مجھے مارا تھا بچہ ہے گلتی ہو گئی میں مافی مانگنے آیا ہوں اس کی پلیز مجھے پتہ ہے یہ سب اس مرچی اور امرود کے کارن ہی ہوا ہے جو اس نے آپ سے لے کر کھایا اب آپ اس پر دیا کریں اور وہ دونوں رونے لگتے ہیں اگر کوئی حال ہے تو بتا دے اسے اتنا ہی کافی ہے اب دیکھ لیا نا آئندہ اگر کسی پکشی کو تنکیا تو پھر اور ٹنکو الگوں سے مافی مانگتا ہے اگر سچ میں تمہیں نصیحت آگئی ہے تو یہ لو یہ مرچی رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تمہارے پھنک پھر سی آ جائیں گے اور ایسے وہ دونوں الوؤں کا دھنیواد کرتے ہوئے واپس سو لیتے ہیں